ہرے کشنا آج کی اس کلاس میں سبھی بھکتوں کا سواگت ہے ہم آج کی جو پرارتھنا گرند کا دھر کریں سو پہلے کی کنسی پہرم کریں گے جائے رادھا ماندھا بھا پنجا بھی ہاری جائے گوپی جانو اللہ بھا گروا رے دھاری یا شوظاندانا بھا جانا بھلانگیم یا موماتی آوأمچاری ڈا یو راپا پھا مجا بھی ہاری کے رائے کرشنا 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 موسیقی 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 اور لوکنات سوامی کے کیر میں اور ابھی وہ جو نمدیپ میں آیا ہے تو شکلہ مبر برمیت شاری شکلہ مبر چکلتی بولتے ہیں بابا تم لندہون سے آئے ہو آپ لوکنات سوامی اور جیو گو سوامی لوکنات سوامی جیو گو سوامی صاف تھے اس کے بعد انہوں نے نرطن داستہ کرو کو اٹھایا اور گھرے لگا لیا اور ان سے کئی پرشن پوچھے کہ برمیت شاری شکل کیسے چل رہا ہے اور گو سوامی ان کی ہیلتھ کے بارے میں پوچھا اس پرکار سے نرطن داستہ کرو کے ساتھ انہوں نے کافی لمبے سمیتے بات کی وہ چاہتے تھے ان ورندہون کے بارے میں پورا سننا اور جو کچھ بھی وہاں پر چل رہا ہے ہائنلی نرطن داستہ کرو کے سر کو سپرش کیا اور اپنے آشریوادی آئیشان تھاکر میں اور اس کو گلے لگایا اس کے بعد نرطن داستہ کرو دامو در شری دامو در پندیت سے ملے اور ان کو پرنام کیا اس کے بعد وہ سری واس پندیت کے گھر گئے اور وہاں پہ شری پتی اور شری نیدھی پندیت کو پرنام کیا ان سبھی نے بڑے پریم کے ساتھ نرطن داستہ کو گلے لگایا اس پرکار سے کچھ دنوں تک مائے پر میں رکھنے کے بعد نرطن داستہ کرو جو ہے شانتی پر گئے ادویت آچاری سے ملنے انہوں نے ان کے ادویت ان کے پتر شری اچھوٹا نند پرہو کے چھڑوں میں پرنام کیا اچھوٹا نند پرہو نے اپنے آپ کو پریچھت کیا اور نندہ ان کے گوشوامیوں کے ہیلتھ کے بارے میں پشلتہ شانتی پر میں دو دن کے شانتی پر میں دو دن رکھنے کے بعد میں وہ امبی کا کاننا گئے گوری داس پنڈیپ کے گھر میں گئے امبی کا کاننا گئے گوری داس پنڈیپ کے گھر میں گئے وہاں پر اس میں ہردے چیتنی پربو وہ رکھے ہوئے تھے اور وہ ڈیسائپل تھے گوری داس پنڈیپ کے دارتم داس تھاکون نے ان کو پرنام کی اردے چیتنے کو اور دونوں نے ایک دوسرے کے گھلے لگایا دارتم داس تھاکون نے گوشوامی اس کی جو جو ان کی گوشوامی تھے ان کا نیوز دیا ان کو امبی کا کاننا جو گوری داس پنڈیپ کے گھرے وہاں سے ایک دن رکھنے کے بعد وہ وہاں پہ گئے جہاں پہ گنگا یا منارسہ رشتیں ملتی ہے ویلیج کا نام ہے سبتگرام کئی بار آدھی سبتگرامی بولتے ہیں اس اسطحان پر ادھارن ڈرت اٹھاکون رہتے تھے شنیتیانن پربو نے پہلے آدھی سبتگرام میں سبتگرام کے نیوازیوں کو اپنی کرپا دی تھی سوہاں کے جو بھیکتتیں بہت مہام تھے ادھارن ڈرت اٹھاکون کے آپ پرکٹھ ہونے کے بعد وہاں کے گاؤں کے لوگوں نے لگتا ہے ان کو لگتا تھا درسٹک ہو دی ادھارن ڈرت اٹھاکون وہاں پہ دیکھا کہ سارا جو بھیکت لوگیاں اپنے گروہ ادھارن ڈرت اٹھاکون کے ویرہ میں اپنا سمیں ویتیت کریں ڈرت اٹھاکون وہاں پہ اپنے سارے ویشنوں کو پرنام کیا اور اس پرکار سے آگے جائے کہ خردہ گرام گئے خردہ گرام میں وہاں نتیانپربو کا نیواز تھا جہاں پہ ان کی دو شکتیاں شریف مسودہ جانوادیں بھی لیتی تھی نرتم داستھاکون نتیانپربو کے گھر گئے اور نتیانپربو کے نام کا اسپران کیا ان کی گلہ روند کیا تھا وہاں پہ شریف پرمیشری داستھاکون نے نرتم داستھاکون کو گھر کے اندر لے گئے اور وہاں پر جانواد دیوی کے چرم کملوں کے پاس ملائے جانواد واسودے اس پرکار نرتم داستھاکون کا پریچھے کرا کے ان کو پتہ لگا جانواد دیو اور صدق جیو گوسامی اور لوکنات گوسامی کا کرپا ملا ہوا ہے انہوں نے اپنی بھی کرپا دی جانواد دیوی اور واسود دیوی نتیان کی پتنیاں تھی لیکن جنہوں نے کرشن قتھا دسکس کیا سری جانواد واسودہ کے ساتھ میں اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے اور ایک جگہ کھانکولا کرشن نگر کرشن نگر ابھیرام گوپال تھاکور کا ستھان کرنے گئے ان سے ملنے کے بعد نرتم نے وہاں پہ اپنا پرانام کیا ابھیرام تھاکور کو ابھیرام گوپال ابھیرام تھاکور بھی ایک دم اکیلے تھے ان کو کوئی باہری چتنا نہیں تھی اس عوستہ میں دیکھ کے ان کو دیکھ کے نرتم داستھاکور بہت روئے اور ابھیرام تھاکور کی جو گوپینات بگرے تھے بہت عدبت تھے نرتم داستھاکور نے ان کے درشن کیے اور بہت پراتنائے کی بھائیوان کی پرشنشاہ میں بھائیوان کی بگرے کے سامنے اگلے دن ابھیرام گوپالی ابھیرام تھاکور کی گھر سے بدائی لے کے نرتم داستھاکور ان سے ساہیت ہو کے جگنات پوری گئے بھائیوان چیتنی مہاں پر کوئی یاد کرتے ہیں جگنات پوری گئے زیادہ سمائے نہیں لگا داستے میں جو گوپینات آچاری دوسرے جو ڈیووٹی تھے انہوں نرتم داستھاکور کو دیکھا سب نے ان کو جا کے ان سے ملے اس پرکار سے بھیکتوں سے گرے ہوئے نرتم داستھاکور جگنات پوری پہنچے جگنات پوری جگنات پوری میں بھائیوان جگنات کو جب نرتم داستھاکور نے وہاں پر گوپینات آچاری کو پرنام کیا ہے اور آچاری نے انہیں گلے لگا لیا گوپینات آچاری کہتے ہیں میں آشا ہی کر رہا تھا کہ آپ پہنچیں گے جلدی نرتم دوسری جو ڈیووٹی تھے ورنہوں کے اور بنگول کے کرشن وشے پہ چرچہ کرنے لگے گورانگ کے وشے میں چرچہ کرنے لگے اور دوسرے گوپینات آچاری وشے میں چرچہ کرنے لگے سب بھکتوں کے لئے نرتم داستھاکور کو دیکھ کے بہت پچھن تھے اور انہوں نے جگنات کے درشن کیلئے ان کو لے گئے جگناتی کے درشن کرتے ہوئے جگنات بلدیشبدرہ کی درشن کرتے ہوئے نرتم داستھاکور نے کہی سندر پراثنائے کی اور ان کے سامنے بار بار جھتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ ہری داستھاکور کے گھر گئے اور وہاں پر جا کے اور گدادر اس کے بعد ہم نے گدادر پندیت جس وگرہ کی سیوہ کرتے تھے گوپینات ڈی ای ڈی اس کے درشن کیے اور اس سمیں جو مامون تھاکور تھا وہ گوپینات کی سیوہ کر رہا تھا اس کے اس کو پرنام کیا اس کے بعد نرتم داستھاکور نرتم داستھاکور ڈی ای ٹی کے اس بھاگ کی گوپینات کے ڈی ٹی کے بھگرہ کے اس بھاگ کی طرف گئے جہاں سے مہا پربو نے گوپینات کے شریف میں پرویش کر لیا تھا اپنے انتی سمیں یہ بھکتی رتناگر میں لکھا ہوا ہے تو اس کو بھی ٹوٹا گوپینات بولتے ہیں وہاں گوپینات کے بھگرہ میں مہا پربو نے اپنے انتی سمیں پرویش کر لیا اس کے بعد کبھی اس طرح سے وہ پرکٹ ہوئے تھے کبھی بہار نہیں آیا جو سی چیتینی مہا پرو کا پرکٹ اس جنورتونڈاستھاکور نے سنا وہ جور جور سے بولیں کہ وہ سچی دن دن اور گوھر ہریگی اور اور وہ اچھے تن ہو کے نیچے گر گئے اور سارے بھکتے جو ہے پریم کے اشنوں میں سارے ڈیووٹی جو بھکتے لوگ ہیں پریم کے اشنوں میں رونے لگے اس کے بعد سرنڈاستھاکور گئے کاشی مشرہ کی گھر میں گئے اور وہاں پہ گوپال گروس شوامی کے سرن کملوں کے درشن کی اور رادک اور رادک آن ٹیمپل کے بھی رہ کے درشن کی یہ وہ ایک امبیرہ جگہ ہے اس کے بعد وہ گنڈیسہ ٹیمپل میں گئے درشن کے لئے اور گنڈیسہ ٹیمپل میں گئے اور پھر جگنات ولب گارڈن میں جا کے بہوان کی لیلاؤں کو یاد کیا اس کے بعد وہ نارندر سرور گئے اور اسے کئی ستانوں پر بھیجت کیا اور جنگنات پوری کے بھکتوں کے ساتھ اپنا سمائے بتا کے اور سارے ستانوں کا بھرامن کر کے چتنے مہا پر لے کے لیلاؤں کا ستان کر کے بھکتوں سے بھیجا لے کے پھر نارتمدہ اسٹھاکو نرسیم پورے گھر گئے اس کے بعد وہ شامن ان پربو کے گھر گئے نارتمدہ اسٹھاکو کے اتنے سمائے کے بعد دیکھ کے شامن ان پربو آند کے ساگر میں ڈب گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کے گھلے لگا شامن ان پربو نے اپنے سنہ پریم گتار نارتمدہ اسٹھاکو کو نرسیم پور میں رکھا کئی دنوں تک ان کو چھوڑنے نے دیا وہاں سے نارتمدہ اسٹھاکو نے نرسیم پور میں گرام کو پویتر کر دیا سب کو سنکیرتن کے امرت ساگر میں ڈب ہو گئے شامن ان پربو اور نارتمدہ اسٹھاکو کرشن کتھاکو کئی دنوں تک اسے ڈسکس کرتے ہیں بہت آنند ہوئے ان کو یہ پتہ نہیں لگتا تھا کہ دن نہیں آ رات رہی ہے اس کے سامن پر شاہت نارتمدہ اسٹھاکو نے شامن ان پربو سے بدہ لیا اور گوڑ دیش کی طرف آئے پھر بنگول آئے اس کے بعد نارتمدہ اسٹھاکو شریخانڈ آئے اور وہاں پر انہیں شریہ نرحری سرکار کے چرن کملوں پر شریہ نرحری سرکار کے چرن کملوں پر حادر پرنام کیا شریہ نرحری سرکار سے نارتمدہ اسٹھاکو کو کئی بار بلیسنگ دیا اور ان کے سر کو اپنے ہاتھوں سے سپس کیا شریر شریہ نرحری سرکار جو تھا جو تھا انہوں نے بھی ان کو پریسنین کے ساتھ پڑھا انہوں نے جگنات پری کے بھکتوں کے بارے میں پوچھا اس پرکار سے نارتمدہ اسٹھاکو اور ایک ستھان سے دوسرے ستھان میں گئے اور ان کا ادھیت میک آنند ہر جگے پڑھ رہا تھا نارتمدہ شاکر نے کئی دن بیتائی شریخان میں بہت آنند میں سنکیتن یگے پران کیا اور ڈیوٹیس کے سنگ میں ڈانسنگ کر رہا مہاپربو کے نتی پارشنوں کو بیدہ کر شریخان میں کنٹھک نگر گئے کنٹھک نگر گئے ساتھ انہیں گلے لگایا بھکتی نرتکر میں آتا ہے کہ نارتمدہ اسٹھاکو کو دیکھیں ڈیوٹیس کے ساتھ ان کے اتنے آنسو بھے رہے تھے کہ دونوں کا شریر گیلا ہو گیا نارتمدہ اسٹھاکو ڈیوٹیس کے ساتھ اتنے آنسو بھے مہاپربو نتیانین کے پلیس کو دیکھنے کے وہاں پہ ایک اولڈ برہم بڑھن تھا جو اولڈ برہم بڑھن تھا اس نے بڑے سنہیں کے ساتھ میں نرطان داستھاکر سے ملا اور انہیں اپنے سارے ہولی پلیس بتائے دیکھ چکر دھام میں جہاں پہ نیتیان پر انہیں اپنی لیل آئیں گے اڑائی پنڈیت اور پاتم آمتی دیوی کے پویتر نام کو یاد کر کے نرطان داستھاکر رتھی پر گر پڑے ان کی وائس ان کی آواز چوک اپ ہو گئی آننس نیتیانہ پروکہ یہ برث پلیس جنمستان دیکھنے کے بعد میں نرطان داستھاکر کھیتوری گرام گئے یہ ان کا جنمستان تھا باکتی نرطان میں لکھا ہے کہ لوکل لوگوں سے کھیتوری گرام ایڈرس پوچھ کے نرطان داستھاکر پدماوٹی گرام میں آئے پدماوٹی ندی کو کراس کر کے کھیتوری میں آئے ان کے نیوز سنتے سے کہ نرطان داستھاکر آئے کھیتوری گرام کے سارے لوگ ان کا درشن کرنے ہیں کیونکہ نرطان داستھاکر اتنے لمبے سمجھ سے کھیتوری گرام سے تھے سب لوگ ان کا بہت بیلکم کیا ان کے آرائیویل کو دیکھ کے جو نیوازی تھے کھیتوری گرام کے سب پریپریشن کرنے لگے ان کو شاگت کرنے کے لیے جب نرطان داستھاکر آئے تو راجہ کرشنان جو ان کے فادر تھے وہ ان کا دیہان تو گیا تھا اور پریپریشن داستھاکر ان کے انکل ان کا بھی دیہان تو گیا وہ اس عدیت میک جگت میں چلے گئے پریپریشن داستھاکر انکل تھے ان کا بھی پتر تھا جس کا نام تھا سانتوش دھتا کرشنان دھتا پریشنان دھتا پریشنان دھتا کے جانے کے بعد ان کو بہت دھانا اور میٹیل انجوائیمنٹ ملا سانتوش جو ہے اس گاؤں کے سنت لوگوں میں سے ایک تھا جب انہوں نے سنا کے نرطان داستھاکر اس گاؤں کو آشریبات دینے آ رہے ہیں اپنے پویتر چرن کاملوں سے اپنے لمبے کے سامنے کے بعد وہ سب سے پہلے وہی پہنچا اور زلدی سے جا کے بھٹر میں ساتھ کے باہر انتظار کیا کھیتوری گرام میں جہاں سے نرطان داستھاکر آئیں گے نرطان داستھاکر کچھ دور سے آتا ہو دیکھ کر سانتوش جو تھا ان کا قضی نہیں ہوا ایک طریقے سے دنوت پرنام کیا اور ان کی آنکھوں میں آسو تھے اور بار 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 انہوں نے نرطان داستھاکر کے چند کاملوں کی درج کو شکار کی اس پرکاشنے نرطان داستھاکر نے بڑے پرائم کے ساتھ میں سانتوش کو اپنے گلے لگایا اور ان کی ہیلتھ اور ہیپینس ویل بینگ کے بارے میں پرشن ہو کی کچھ انہوں بعد نرطان داستھاکر نے سانتوش کو دکھشا دیا رادہ کشنا مدر سے اب جو راجہ سانتوش درتا تھے وہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ کوئی مندر بنایا جائے وہ ڈیٹی انسٹال کیے جائے انہوں نے نرطان داستھاکر کے چند کاملوں پراتھنا کی ان کی پرمیشن کے لیے نرطان داستھاکر نے بڑی پرشنطہ کے ساتھ میں ان کو یہ اپرووال دیا کچھ ہی سمائے میں کچھ ہی مہینوں میں راجہ سانتوش درتا ہے نے دیکھا کہ بہت بڑا ٹیمپل بنے گا ٹیمپل کمپاؤنڈ میں بڑا سٹور ہاؤس انہ کے لیے کرتن ہال ریزیڈنس ہال اور آشنا ہوں گا بڑھتا ہوں ایک سنان کرنے کے لیے پانڈ ہوگا بیوٹیفل فلاور گارڈین ہوں گا گیا سٹھا ہوسا فالگون مہینے کے پونی ماہ کے دن مہا پربو کے راکٹ اس طرح پر جو مندر تھا ہے تیار ہوا اور اس میں بگرہ اس طرح پر اس کی تلنات کے راجسی اگے کی جا سکتی ہے مہارا جیودشت کا راجسی اگلوڑا دوتوں کو بھیجا گیا کھیترگرام کے لیے کھیترگرام کے آس پاس کئی میلوں تک آس پاس کی بھومیوں تک راجاؤں کو جمینداروں کو قویوں کو پنڈیتوں کو ویشنوں کو آتھر کو لکھوں کو سب کو بلانے کے لیے یہ سب اس کا ادھا گھاٹن کرنے کے لیے جیسے راجسی اگلوڑا ہوتا ہے ایسا کیا اور کچھ لوگوں بہت دوری دوری تک بڑے بڑے بھجن گانے والوں کو وقتاؤں کو بلانے کے لیے بھیجا چھے ڈیٹی کو ایک ساتھ میں انسٹال کرنے کے لیے یوکس اس کو بولا تھا کھیترگرام کا فیسٹیبل بہت پرسید دے یہ نرطان داستہ کر کے اپنے گاؤں میں ہوا اس کے بعد پاس میں جب بودھاری گراہ میں جہاں پہ گووین کا بھی راج کا گھر ہے ان کو بھی فیسٹیبل کے بارے میں پتہ لگا اور سارے جو بھیکت تھے سری نیواز آچاری کے ساتھ اس کھیترگرام کے مہت سب کو کیا راجہ کے دورہ کیا جا رہا ہے نرطان داستہ کر سوہم راج پریوار سے تھے یہ ان کے کجین تھے کیونکہ نرطان داستہ کر چھوڑ کے چلے گئے تھے دونوں بھائی جو نرطان داستہ کر کے پتہ کشنا نند دھتا اور پرشتنم دھتا دونوں ہی بھائی نہیں تھے دونوں ہی چلے گئے تھے تو ایک ہی بیٹا تھا سنتوش دھتا کیونکہ نرطان دھتا تھا پہلی نرطان داستہ کر پہلی نکل گئے بڑا فیسٹیوال ہے کھیتورگیرام کا فیسٹیوال کہتے ہیں اس سے سمیں میں شی شامان پرگو آئے نرطان پور سے خردہ سے جانوہ ماتا جی آئی جو نیتیان پرگو کی وائف ان کے شکتی ہے شری پرمیشری داس آئے کرشنان داس سکرل مادھو آچری رگوپتی وید مینکیتن رام داس موراری چیتنی داس جشن داس مہیترا شنکر کامل کر پپلائی گورانگ داس ناکنی کرشن داس دامو در بلرام داس شری مکند و شری بندہون داس تھاکور دیا ہے اور شری خند سے کون آئے رگو نندن آئے اور آدھ کئی بھکت آئے ناو دیف سے شری پتی شری نیدھی اور دوسرے آئے شانتی پرسے عدوے چاچاری پربو کے پتر چوتراند آئے کرشنمشتر آئے شری گوپال آرکایا آمگیا کالنا سے شری حردی چیترنی پربو آئے جو گوری داس پندیت کے ششن اور کئی ویشنوں آئے دھیرے دھیرے سب خیتری گرام میں آئے جو کنگ سنتوش جاتا تھا اس نے بڑا بوٹ ارینج کیا سب کو ریور پارک کلا پدماواتی ریور کراس کلا ریور کے دوسری سائٹ میں انہوں نے پالکی ارینج کیا بلگاڑی ارینج کیا اور دوسرے سادھن ڈیورٹی اس کو خیتری گرام میں لے جانے کے لئے شری نیواز آچاری نے اپتندہ شتاکو راجہ سنتوش یہ آگے گئے اور سب سے ملے اور ان کو سارا ان کی پوزیشن کے انصار ان کو ریسپیکٹ دیکھے ڈیورٹیس کو انہوں نے فلاور گارلن دیا کانگریشلیشن دیا اور بہر سنہیں کے ساتھ سارے جو مہان ویشنوں تھے جو اس جگت کو بچانے کے لئے دھار کرنے کے لئے آئے تھے وہ آئے خیتری گرام میں آئے اور اپنے چند کموں کی دھول سے اس جگہ کو پویتر کیا اس کو تیرتستان بنا دیا ان کے سنکیتن سے ایسا بادلوں جیسی گرد نہ ہونے لگی اتنا تیز سنکیتن کیا اور اس پرکار کے کرتن سے کرتن کی دھونی سے شرگ لوگ جیشہ ہو گیا ہو گیا اس سمیں کھیتری مہم سو جو بہت فیمس ہے سیمپل کے دوار سجائے گئے گھروں سب پتوں سے بنانا لیو سے کیلے کے پتے سے وارٹر پوٹ سے اور اسپیشیس چیزیں جیسے مینگو پتہ مینگو پتہ چھوٹے چھوٹے وارٹر پوٹس سب میں شوب چینے بنائے گئے اور الگ الگ طریقے کے فلاور بنائے گئے سارے بڑے بڑے گیٹ بنائے گئے سجا کے آرچے بنائے گئے اور سارے گھروں کے دوار سجائے گئے کلر فل آسپیشیس سیمپل سوستک سے اور سکس پوائنٹڈ چھے کونے والا سٹار سے سجائے گئے سارا جو پرواؤ تھا ڈیوں پھر پرتیاشی طرف سے سندر تھا اور آکر شکل آنا تھا سوستک کے فیشیویل کے جس پہلے پہلے ہی فیسٹیول سٹیج میں آنے سے پہلے ہی ہاں پہ ماؤنٹن تھے سارے پائک کے پرکار کے اردن پاٹ تھے مٹی کے برطن تھے سارے پرکار کے سلول کے برطن بڑے بڑے کنٹینر ملک گھی اور ہجاروں برطن دہی کے تھے یہ جو سارے جل کے برطن مٹی کے برطن چاندی کے برطن اور بڑے بڑے جو کنٹینر تھے بڑے بڑے برطن تھے اور ویجیٹیبل کے بھیر اور دوسری سامنگری جیت فصل اور فوٹس تھے جو کو فیسٹیبل کے لئے کرنے تھے ان کو سب کو ملائیا اور بڑا ماؤنٹین جیسے بنا دیا اتنا بڑا اوتسو انسٹالیشن جب بھاگوان کا ستھاپیت ہونے کی سریمینی سے پہلے سب بھکتے جو جانوہ ماتا کے آرڈر پہ جانوہ ماتا نیتیان پربو کی شکتی ان کی بھائیف تھی نیتیان پربو کی جانے کے بعد بھی تھی بات میں انہوں نے دکھشا دیا آگے جا کے سمپردائے بنایا جانوہ ماتا کے آرڈر پہ بھکتوں نے فائنیل پربریشن کیا دیٹی کا انسٹالیشن کا ستھاپیت کرنے کا چہتنے مہا پربو کے جانوہ دین مطلب گوھر پرلما کے ساتھ اور اس ایویننگ اس سندھیا کے سمیں انہوں نے پریلیمنیری پراتھمک سیلیبریشن کیا سنکیتن کر کے اور نورتم داستھاکور نے سب سے پہلے اس فنکشن کا اچھو کا پرارند کیا کیرتن کر کے سنکیتن کر کے اس کے بعد ہم نے بھائکوان کو چندن آفر کیا جانوہ ماتا کو چندن آفر کیا اور پلاور گارلنڈ کیا جانوہ ماتا اور ان کو پراپلی اسی طریقے سے پو جائے کے اس کے بعد سارے جو بھائکتے تھے گارلنڈ سے سجے ہوئے تھے اور نرتم داستھاکورشنیوانس آچاری کے ریکویسٹ پر شریر رگو نندن تھاکور نے منگلہ چند گیا اس منگلہ چند اس پیشیس آکیزن کے لیے منگلہ چند گیا جب اس راتری کے مد میں مدی راتری میں ڈیووٹی اس نے سنکیتن پرفارم کیا پورے اٹماسفیر کو اسپیشیس کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو فیسٹیول آنے والا تھا تو بھائکوان کے فیسٹیول میں بھی کپنا اسپیشیس نے اس کا دھیان لکھا جاتا ہے اسپیشیس پتے لگائے تھے کیلے کے پتے لگائے تھے آم کے پتے لگائے تھے شرستک بنائے الگ الگ پرکار سے سجایا گیا کیرتن پھر اور اسپیشیس بنانے کے لیے کیرتن کیا گیا جو جو گریٹ فیسٹیول کے پہلے جو آدھیباس ٹائپ چینٹنگ ڈانسی کرنے کے بعد مدی راتری تک کر کے ویشنیوہ نے فائنلی ریشٹ لیا مدی راتری تک کیا اور پھر اس کے بعد میں کئی بھکتوں نے ہجاروں بھکتوں نے مہا پرشاد لیا اس نے وہ کھیتوری گرام کا فیسٹیول کا ہنیباس دیا اگلے دن مارننگ میں انسٹالیشن شریمنی بھائیوان کو اسطحفیت کرنے کا شروع ہوا سارے ویشنوں نے مہان سنکیتن کیا سوار مہان سنکیتن شیباس آچاری نے اس سریمانی کا ادھکشتہ کی سکس ڈیٹیز جو ہاں پہ انسٹال ہونے تھے ایک گھنٹہ پہلے شریباس آچاری کو ابھی شیک کرنا تھا چھے ڈیٹی جو ہے چھے بھگرہ ٹیمپل میں آئے اس سمجھے جو لوکل بھکت تھے اور جو وہ دور دور سے آئے تھے وہ بھی پہنچ گئے بھکتاؤں نے بھائیوان کے بارے میں بولا سنگر نے گائیکوں نے گایا سویٹ شانگ گائے ایکسپرٹ ڈانسر نے ونڈرفل ڈانس پرفارم کیا تو دیکھئے بھکتاؤں نے بولا گائیکوں نے گایا اور ڈانسر نے ڈانس کیا بھائیوان کے شاگت کیلئے سارا کرتے ہیں یہ سارے کارے آدھنک کرو میں مہریج کیلئے کیے جاتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ کیے گئے ایکسپرٹ ڈانسر نے پرفارم کیا ونڈرفل ڈانس اور الگ الگ ڈیووٹی چار دشاؤں میں بھر گئے بولی نے ان کے پراغوان کے پرپک پر مہر کیسے اس فرق سے چاروں دشاؤں بھر گئی آنند سے شاستروں کے نیموں کا انسار شریفہ سارچاری نے ابھی شیک سریمانی کیا اس کے بعد بگرہوں کو گریس کیا گیا کلاث پہنا ہے ڈیکوریٹر کیا گیا بیوٹی فلانسر کے بعد میں الگ الگ پرکار کے میٹھے چاول بنائے گئے ونڈرفل ویجی ٹیویلپریشن ہوا الگ الگ پرکار کے پیپ ادارت دیئے گئے کئی پرکار کے فوڈ سٹپ بھائیوان کو بگرہوں کا افر کی گئے حجاروں پرکار کے بھوجن سامگری ڈیئیٹی اس کو جو چھے ڈیئیٹی تھے کون کون سے اسٹال کیے گئے شری گورنگ شری واللہ بکانت شری گورنگ شری واللہ بکانت یہ ان کو سارے پیپیشن میں بھوک دیئے گئے الگ الگ پرکار کے بعد یہ جب بھوک کر رہے تھے کیتن بڑے بڑے کیتن ہوئے ہیں اور اس کے بعد میں جب بگرہ سنتوشت ہو گئے سارے پیپیشن لے کے ہر دے تک سنتوشت ہو گئے گلے تک اس کے بعد میں ان کو ماؤتھ ہوا شیعہ سوف یا جیسے رہتا ہے ماؤتھ ہوا شیعہ اسٹامبول یا پانک دیا گیا اس کے بعد ڈیئیٹی اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا سگندی چندن لیپ سے اور گارلین سے اس کے بعد بڑی مہارتی ہوا آنند میں سارے ڈیووٹی نے سنکیتن کیا یہ ہوتا ہے انسٹالیشن سنیمونی اس کے بعد بڑا کیتن ہوا اور ڈانسنگ میں آنند میں ڈانسنگ ہوا سارے بھکتے ہیں اپنے بہت ایک شریعہ کو بول کے جمین پہ گر گئے اس کے بعد میں شیوہ ساتھ چاہ رہی ہے نے پرشادم جو سنڈلول کا چندن کا لیپ تھا اور گارلینز تھے جانبا ماتر کو افرک کیا اس کے بعد انہوں نے سارے ڈیووٹیز جو تھے ان کو بھی گارلین اور چندن کا لیپ کیا شریمات، شری نرطم اور شری شامنان پربو نے جو چندن کا لیپ ہے پلپ ہے پیسٹ اس کو سب سے کول لیسٹیبیٹر کیا اور سارے لوگوں کو جلے میں ہار پینے جو بھی عطی پی آئے ہیں جانا و ماتا نے بولا تھا جانا و ماتا نتیانپرو کی پتنی تھی نتیانپرو تو چلے گئے تھا لیکن ان کی پتنی وہی اس کو لیڈ کروی کی سارا سمپردائی نیتر تو کبھی جانا و ماتا کے عدیش میں سب کو چندن اور مالا پہنے گئی شریف نرشمی چیتنی داس نے شریف نیواز سیامان اور نرطم کا عدر کیا ان کو نیکولیٹ کیا فلاور گارلنٹ سے چندن اس کے بعد دیرے دیرے اس پروگرام کے لیے سب اپنے اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے کیرتن حال میں جانا و ماتا جو امچھے چیر پر بیٹھی حال میں فرنٹ پہ اس سے میں جانا و ماتا کے عدیش پر جانا و ماتا اور اچھے طرح کے عدیش پر نرطم داستہ کو کیرتن کرنے لگے گورانگ شریف گورانگ داست شریف گوکل داست شریف اللب داست نے کرتن کیا بہت جوردست کرتن کیا دیویز داست نے مدنگ لے کیا مدھر ایسا عدود کیرتن جو نرطم داستہ کو کیا تھا اپنی مدھر معنی سے یونیک اسٹائل میں وایس سے چاروں دشاؤں میں وہ آواز گنج اٹھی اور جو شرگ لوگ کے نوازی تھے پروششتریاں وہ پریم کے آنسو بانے لگے اتنا سندھر پروگرام ہوا ہے اور یہ اس کے پرششتر کون بڑھنن کر سکتا اس آنند کے دھن کا کون بڑھنن کر سکتا جو بھکتوں نے انبھاؤ کیا کرتن کے اور اس بیچ میں جب اتنا سندھر کرتن چل رہا تھا جیسا تو سب چیتنے مہاپور پرکٹ ہو گئے تھے یہ سب لیلہ بات میں ہوتے اس سے میں چیتنے مہاپور پرکٹ ہوگا اس کرتن کے بیچ میں چیتنے مہاپور پرکٹ کی کرتن کے بیچ میں ہو گئے جیسے لائٹ ایک دم بادلوں کے بیچ میں لائٹ اور فلیش آ جاتا ہے بادلوں کے بیچ میں چیتنے مہاپور شیم پیئر ہوئے ان بھکتوں کے بیچ میں یہ بھکتی رہتنا کر میں آتا ہے کرتن سے پرشن ہوگا تو جہاں جہاں کرتن ہوتا ہے ہرے کرشنہ کا وہاں پر مہاپور پرکٹ ہوتا ہے مہاپور بیچ میں نرحری سرکار مشری مکندر شری گوری داس پندیت سب جو اس سے پہلے والی جنریشن کے ادویت آچاری نیتیا نمادو گوشت واسو گوشت گوویند گوشت سب کے ساتھ پرکٹ ہو گئے آچاری پرندرار شری مہیش شنکر شیدھر شی جگدیش پندیت شری یدونانن شری کاشیش شر اور کئی بھکتوں کے ساتھ مہاپور وہاں پر پرکٹ ہو گئے اپنے نیت کی بھکتوں کے ساتھ میں انہوں نے بھی ڈانس کیا یہ اوپر کے لوگ سے آگیا اور بھگوان کے کہیں اتنے پاسوں میں بھی ڈانس کیا اس پرکار سے ہزار ہزاروں لوگوں نے ڈانس کیا شری اچوٹانان شری رگو ناندن شری پتی شری نیدی یہ سب ملکے شری اچوٹانان میں ڈانس کیا کہ مندر کا اناگریشن چل رہا ہے جیٹ انسٹالیشن چل رہا ہے عدویت آچاری نیتیانان کا کیا آنند تھا اور کس پرکار سے چیتنے مہاپورو کے آس پاس کیسا سرکل بن گیا تھا چیتنے مہاپورو بیچ میں شری مہاپورو بیچ میں ڈانس کرتے ہیں شری مہاپورو بیچ میں پورا سمجھ گیا کہ یہ جو ہے عدویت پاس جو لیلہ ہیں چیتنے مہاپورو بیچ میں ان کی اہیتو کی کرپا ہے یہ تو ایک شری مہاپورو بیچ میں اپنی کرپا کا سیمپل تھا اس سے ان کا سنتوشتی کمپلیٹ ہوا جب مہاپورو جو کی سارے بھکتوں میں بہت سارے بھکتوں سے محسنے کرتے ہیں اس سمیں آئے پرکٹ ہوئے اپنے پاسدوں کے ساتھ میں شیر نے وہاں ساتھ چھری اپنے پورا آنند کانبھاو کیا سنتوشتی کانبھاو کیا سانکیتن کے بعد جانوہ ماتا نے اپنا کچھ ریڈ پاؤڈر جو تھا جیسا وہ ڈیٹی اس کے اوپر لگایا جو ہولی فیسٹیول پہ ہوتا ہے اس کے بعد میں اس دن ہولی بھی تھا اس دن ہولی فیسٹیول تھا جانوہ ماتا نے اس کے بعد ان کے آورڈر پہ جو ہے بھیکت لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میں ڈائی پاؤڈر دی ہے ریڈ پاؤڈر ایک دوسرے کے ساتھ میں ایک دوسرے کیوں پر فکر لگے آنند کی قرآن ہر کسی کا شریر جو ہے کور ہو گیا تھا ریڈ پاؤڈر سے گلال سے اور جیسے دیووٹی نے ایک دوسرے کو فکر اس پرکار سے اس گلال کے ساتھ میں ریڈ پاؤڈر جو تھا شام ہو گئی ہے اور برانگا مہا پروکہ ابھی شیخ سریمنی کو سیلیبریٹ کرنے کا سمجھ ہو گا سندھیا سمجھ ہونے لگا بھائیگوان کے بگرہ کا بیدنگ سریمنی ہوا بے اسمان کرانے کا سمجھ ہو گا یہ سری نواز آچاری کر رہے تھے اور جو ڈیووٹی ہے انہوں نے ابھی شیخ کے لیے مہا پروکہ سونگ گا ہے گیت گا ہے یہ گیت کا ترانسلیشن اس پرکار ہے یہ گیت کا ترانسلیشن ہے کہ شب سمیں پرمانگل سمیں پرپونہ چندما کے دن فالگون مہینے میں کرشن جو گوکول کے بھگوان ہے جیسے آمین کا ساگرگ وہ ہوا اپیریوے ندیہ میں ہر گھر کو بھر دیا کرشن پرہن سے اس سمیں سب بہت آنند اٹھا رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ میں سچی دیوی سوشت تھی پرسند تھی کیونکہ جو بیبی ہے ان کے گود میں کھیل رہا تھا یہ مہا پروکہ جنم دین کا سمیں سبح دوپر سندھیا راتری سمیں وہ نئے جو والک تھا اس کے جنم کو ہر کوئی دیکھنا چاہتا دوسرے دوسرے سب نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور بڑے دھیان سے اس بالک کو دیکھ رہے تھے اس کا بیوٹیفل مرسٹی اپنے شریر کو بھول گئے بھولتے ہیں بھاگوان بھاگوان کو جو افتر ہیں سچی کے گھر سے اس پرکار سے انہوں نے سب کا اپنے پرتیسنے ہیں بڑھایا اور سب کے ہردے کو پگھلنے والی استیتی ملائے سارے لوگ پوری افزار تھے کرتن میں اب منگل منگل آرتی کا سمیہ آگیا آرتی شروع ہوئی جانسنگ کرتن ہونے لگے منگل آرتی فینش ہوئی سب بیشنوں نے ایک دوسری کو پرنام کیا اور اپنے اپنے کٹیر پہ چلے آئے ماننگ بات لینے کے لئے اس پرکار سے جانوا ماتا جو ہے جانوا ماتا میں ڈیٹیس کے لئے کوکنگ کیا کچھن میں پریویش کیا تھوڑے ہی سمیں میں انہوں نے بہت سارے سبجی بہت سارے ویجیٹیبل ڈیش سویٹ کیک اور پی پدارت کو تیار کیا شیوینہ نواز آچاری نے ابھیشک کیا پوجہ کیا اور بھوگ کیا رہمان کو بھوگ آفر کیا اس پرکار سے اگلا دن تھا جب بھوگ آفر کیا اس کے بعد بھوگ آرتی فینش ہوئی سارے مہان آتماوں نے جو وہاں پر بیٹھے ہیں سب نے مہا پرشاد دیا جانوا ماتا نے سب کو مہا پرشاد ڈیشٹیوٹ کیا اپنے ہاتھوں سے ان سارے آسائیں مل دیئے سب لوگ ہری 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 بولے تھے پورا بابتہ سب نے پرشاد گران کیا سب نے پرشاد گران کیا جب سارے مہم پرشاد لے لیا تب جانوا ماتا نے نراتم داستھاکور پر رکوش کے اشو نواز کو شام پر بیٹھے جب سب لوگ نے پرشاد فینش کلیے تب جانوا ماتا نے شائم پرشاد کیتا نحل کے باہر سانتوش جو کنگ نے جیسے اورگنایز کیا تھا کنگ سانتوش جاتا الگ الگ پرکار کے مہا پرشاہد سب کو دستیگوٹ کر رہا تھا سانتوش ٹھیک لیے ہزاروں لوگوں کو کیتا نحل کے باہر سانتوش دیو بھی سب کو دستیگوٹ کر رہا تھے جب سارے فرینڈس اور ریلیٹیز رامن جو تھے بلائے گے گیسٹ انوائیٹیڈ آنینوائیٹڈ آنیکسپیکٹڈ گیسٹ سب آگے سب نے پرشاہد دیا راجہ سوہم نے پرشاہد دیا اپنے سانگیو کے ساتھ میں یہ ہوا تب پہلے دن اور سیکنڈے سانتوش راجہ راجہ سانتوش دھتا نے سپیشلی سارے بھکتوں سے نیوے دن کیا کہ اپنے اپنے کوٹین میں بنائے پرشاہد اور وہ دیوٹی کے لئے لائے تیسرے دن جب سب بھکت لوگ جانے کی تحری کرنے لگے راجہ سانتوش نے اپنے آنکھوں میں آسو بھر کے سب کو ڈیوٹی کو گولڈ کوئن دیا کپڑے دیئے الگ الگ پرکار کے جل برتن دیئے وارٹر پارس اور سب کو ڈیوٹی کو پرنام کیا سارے بھکتوں نے ان کو کئی بلیسنگ دی شروع میں آخری میں سری جانوہا ماتا بھی اپنے گروپ کے ساتھ آئی تھی انہوں نے بھی اپنی جانی برندہ وان کے جانوہا ماتا جو برندہ وان میرے تھی رادہ کنڈے کے پاس شریمہا ساچاری شامانان پربو رک گئے خیتری گرام میں کچھ اور دنوں کے لئے ہے اور پھر اس کے بعد بھی انہوں نے اپنے گھر کی طرف پستان کیا اور خیتری گرام والیوں کو بدائی دی خیتری کے اس گریت فسٹیول مہان فسٹیول کے بعد میں نے تندہ سٹھاکور کی خیاتی چاروں دشاؤں میں بڑھ گئیں رامکرشن آچاری گنگا ناراین چکروتی اور دیسے کئی جو بڑے بڑے دیوٹی تھے اس ایریے میں سب نے نراتندہ سٹھاکور کے چان کا ملوکہ آشریہ دیا گوپالپور اس کے بعد بتاتے کہ گوپالپور گاؤں میں ایک برہمڈ جس کا نام تھا بھی پرداس تھا ایک دن نراتندہ سٹھاکور صدنلی اس کے گھر پہنچ گئے بھی پرداس بہت پسند ہوا اس نے ان کا وشش آدھر کیا ویڈک ٹریڈیشن سے ان کو سیٹ دیا ان کو ایک نامرہ برہمڈ کے سامان آدھر دیا ویڈک ریتی کے انصار اور جہاں پر بھی پرداس اپنی رائیس پیڈی کو دھان کو سٹور کر کے رکھتا ہے وہاں پہ ایک بڑا خاتنک سنیک رہتا تھا سامپ رہتا تھا دیکھ تو ڈر کے مارے وہ برہمڈ جو ہے وہ سامپ کا سیجا آناج کا سٹوری وہاں پہ سامپ کی کرنے جاتا نہیں تھا بہت پرداس نے بات میں نے نراتندہ سٹھاکور کو بولی کہ مجھے بھائی لگتا ہے اس کو سنکے نراتندہ سٹھاکور سمائل کیے تھوڑا سا اور بولے اس کے بارے میں کچھ سوچیں مت اور جب نراتندہ سٹھاکور نے دروازہ کھولا سٹر ہاؤس کا تو سنیک گائب ہو گیا جب نراتندہ ساکور بہارہ آئے سنکے تو یہ دیکھا گیا تھا ان کے ہاتھ میں وشنو پریہ اور گوھر سندر کے ڈیٹی تھے وشنو پریہ اور گوھر سندر کے ڈیٹی تھے ان کے لیپ میں ان کے گوڑی میں سب نے یہ بچ سو دیکھا یہ سو جب سٹر ہاؤس نراتندہ سٹھاکور کا تھا اس کے بعد وہ یہ لے کے کھڑے ہوئے تھے شریہ گورانگ مہا پروہ وشنو پریہ کا ڈیٹی لے اپنے ساتھ ان گوڑانگ مہا پروہ وشنو پریہ آکے بھی گئے ہیں کھلے کے نراتندہ سٹھاکور کھٹو ڈی گرام میں چلے گئے جہاں پہ انہوں نے اپنے لئے اس کو انسٹال کیا ہے ابھی آج کی عوض سمیت یہاں پہ جو ہے یہ ڈیٹی جو ہے گم بلاک ماماکستان پہ پائے جاؤں اس پرکار سے یہ نراتندہ سٹھاکور کے جیون کے کاریکلاب تھے اب نراتندہ سٹھاکور کے کچھ اور مہیمہ ہیں وہ ہم کل کی کلاس میں شون کریں گے آج کی کلاس کے وقت رام دیتے ہیں سمیں ہو گیا سبھی بھکتوں کا بہت بہت دھرنے والا سبھی بھکتوں نے ایک بار ہرے کشن مہا مدھ کا جب کرتے ہیں ہرے کشنا ہرے کشنا 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 ہرے ہرے رام ہرے رام ہرے ششی پراتھنا گرمت کی جائے شلے نراتندہ سٹھاکور کے جائے شلے پربپاد کی جائے شکر آج کی شکر آج 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 موسیقی